اللہ 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 حج کو اللہ تعالیٰ نے زلحجہ میں رکھا یہ زلحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب مہینہ ہے اس کی دس راتوں کی اللہ نے قرآن عزیز میں قسم کھائی ہے اللہ فرماتے ہیں والفجر قسم ہے فجر کی والیال عشر اور دس راتوں کی قسم ہے اب یہ دس راتیں کون سی ہیں پہلی زلحجہ سے لے کے دس زلحجہ تک کی دس راتیں ان راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جن راتوں کی قسم اللہ کھائے ان راتوں کی برکت کتنی ہوگی حاجی کے حق میں یہ راتیں شب قدر کے مانت برکت والی ہوتی ہیں تو چاہیے کہ ان راتوں میں عبادت کرے اور اپنے رب کے سامنے دن میں روزہ رکھے کہ حج کے دن ابتدائی جنہوں میں روزہ رکھنے وہ سنت ہیں پھر فجر کی جو قسم کھائی گئی یہ فجر کون سی ہے اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں یہ قول یہ ہے کہ دس سلحجہ کو اللہ تعالیٰ نے جو فجر کی اس کی قسم کھائی اس کی کوئی خاص وجہ جی ہاں اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے اور انہوں نے دس سلحجہ کو اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں ایک تھی بیوی سارا ان سے اللہ نے ان کو اسحاق علیہ السلام اولاد عطا فرمائی تھی اور دوسری بیوی تھی بیوی حاجرہ یہ بادشاہ نے ان کو خدیہ فیش کی تھی اپنی بیٹی تھی مگر اس سے اولاد نہیں ہو رہی تھی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرما دیئے اب اسماعیل علیہ السلام جب پانچھے سال کے ہو گئے نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا محبت کا قرآن مجید میں آئے فَلَمَّا بَلَغَمَعَهُ السَّعِيَا قَالَ يَابُنَيَا جب وہ بچہ دوڑنے کے قابل ہو گیا یعنی پانچ سال کی عمر کو آپ کیوں سمجھیں کہ جیسے ہمارا محمد سرمد اس عمر میں ہے اس عمر میں اسمائیل علیہ السلام تھے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا اور حکم فرمایا کہ تم اس بیٹے کو میرے نام پر زبا کرو اب یہ کوئی چھوٹے سی بات نہیں تھی کیونکہ امبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے نیت کر لی کہ مجھے جو حکم دیا گیا ہے میں نے اس کو پورا کرنا ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ اٹھے اور اپنے بیوی سے کہا کہ اسمائیل کو نیلا دو اچھے قبرے پہنا دو کچھ حقیوں فرمایا اس لیے کہ میں نے کسی بڑے سے اس کی ملاقات کروانی ہے تو بیوی حاجرہ نے اپنے بچے کو نیلا دیا اچھے قبرے پہنا دیئے اور بچہ بھی خوش خوشی اپنے باپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا کہ آج کسی بڑے سے میری ملاقات ہونی ہے اللہ کی شان کی ابراہیم علیہ السلام اسمائیل علیہ السلام کو لے کر چلے چلتے چلتے جہاں پہلا شیطان ہے جس کو کنگریہ ماری جاتی ہیں جہاں مرات ہیں وہاں پہنچ کے شیطان نے اسمائیل علیہ السلام کو ورطلانے کی کوشش کی اور اور کے سامنے آ کر کہا کہ تجھے پتہ ہے تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہے وقت کسی بڑے سے ملاقات کے لیے لے کے جا رہے اس نے کہا نہیں تمہارا باپ تو تمہیں زبا کرنے کے لیے لے کے جا رہے تو اسمائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ بڑے چونکہ وہ شیطان بڑے کی شکل میں ہے تھا بڑے تیرا ناغ ہو کبھی کوئی باپ ہی اپنے بیٹے کو زبا کرتا ہے اس پر شیطان نے کہا ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے جب اس نے یہ کہا تو اسمائیل علیہ السلام نے فورا جواب دیا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کے نام پہ زبا ہونے کے لیے تیار ہوں اصل راب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ایسی عظمت دل میں بٹھائی تھی کہ گھر کا ہر فرد اللہ کے حکم پہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا چنانچہ شیطان ناکام ہوا پھر اس نے دوسرا حملہ کیا بی بی حاجرہ پہ ان کے سامنے آیا پتہ ہے آپ کا خامد آپ کے بیٹے کو کہاں لے کے گیا ان کا کسی بڑے کی ملاقات کے لیے کوئی نہیں وہ تو ان کو زبا کرنے کے لیے لیا ان کا بڑے تیرا دواغ خراب ہو گیا کوئی باپ ہے جو اپنے بیٹے کو زبا کرے کہ ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے تو بی بی حاجرہ نے بھی وہی جواب دیا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ میرے بیٹے کو زبا ہونے کے لیے قبول فرما لے تو شیطان یہاں بھی ناکام ہوا یہ وہ جگہ تھی جہاں درمیانی شیطان ہے جس کنکریاں مارکے ہیں پھر جہاں پر آخری شیطان ہے جمرا بڑا تو وہاں اس نے ابراہیم علیہ السلام کو برگلانے کی کوشش کی کہ آپ اپنے بیٹے کو زبا کے لیے لے کے جا رہے ہیں فرمایا ہے ہاں بلکل زبا نہ کرنا کیوں اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک قابیل اور ایک حابیل تو حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا تھا اور اللہ تعالی نے ساری مخلوق میں اس کا ٹھنڈورہ فیٹ دیا اور اس کی جرم کو عام کر دیا آپ اگر اپنے بیٹے کو زبا کریں گے تو آپ بھی بدنام ہو جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے شیطان نظر آتا ہے بدوقت حابیل نے قابیل کو اپنی خواہش نفسانی کی وجہ سے قتل کیا تھا اور میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر گربان کر رہا ہوں ان تو زمین آسمان کا پر گئے لہٰذا کوئی مناصفت نہیں ہے اس کی اس واقعے کے ساتھ جب شیطان نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کی بات کو نہیں مانا تو پھر وہ پریشان ہو گیا اب اتنے میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر دو پہاڑوں کے دمیان ایک درہ تھا چھوٹی سی جگہ تھی گھاٹی تھی اس میں سے باہر نکلے جہاں آج ہم آخری شیطان کو کنکریاں مار کے تھوڑا آگے آتے ہیں تو کھلی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے تو وہاں پہ بیٹے نے پھر اپنے ابو سے پوچھا ابو اب تو ہم پہاڑوں سے باہر نکل آئے آپ نے کہا تھا کہ کسی بڑے سے ملاقات کروانی ہے تو کب ملاقات ہوگی اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بات بتائی کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں پندر مازا ترہ تو بتا کے تیرا کیا معاملہ ہے مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے کا مفصد یہ تھا کہ اے میرے بیٹے اگر تو راضی ہے تو میں تیرے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو راضی ماننے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اگر تو راضی نہیں تو میں وہ سلوک کروں گا جو نہ ماننے والے کے ساتھ کرتے ہیں میں نے تجھے اللہ کے نام پر زبا ضرور کرنا ہے مگر بیٹا ہی اتنا اچھا تھا تو اس نے آگے سے جواب دیا یا عواطف المات عمر ابا جان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اب بتائیے کہ پانچھے سال کی عمر کا بچہ اور اس کے دل میں اللہ کی عزمت اتنی ہے کہ وہ اللہ کی بات سن کر اپنی جان دینے کے لئے تیار ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ چھوڑی لے کے آئے تھے زبا کرنے کے لئے تو انہوں نے کہا کہتیا میں پھر پہلے چھوڑی کو تیز کر لیتا ہوں انہوں نے پتھر اٹھایا اور پتھر کی اوپر چھوڑی کو تیز کرنا شروع کر دیا تاکہ اگر میں زبا کرنے لگوں تو اس میں دیر نہ لگے اتنی تیز چھوڑی ہو کہ بس ایک مرتبہ چھوڑی چلاتے ہی بچہ زبا ہو جائے تو ایک کام تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ چھوڑی کو تیز کر لیا اور دوسرا کام ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو جبین کے پر لٹایا جبین کہتے ہیں یہ جو انسان کے ماتھے کی سائیڈ ہوتی ہے یعنی کروٹ پہ لٹا دیا سیدھا نہیں لٹایا اگر سیدھا لٹاتے تو چہرہ سامنے ہوتا تو ہو سکتا ہے شریع چلانے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی تو ابراہیم علیہ السلام سامنے ان کو کروٹ کے بل لٹایا اور تیسری بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ میں بچے کو تڑپتا ہوا نہ دیکھوں ایسا نہ ہو کہ تڑپتا دیکھ کے میرے ہاتھ کی حرکت میں کوئی کمی آ جائے تو تین کام ابراہیم علیہ السلام نے کیے اپنے بچے کو لبا کرنے کے لیے تو اسمہیل علیہ السلام نے بھی آگے تین ہی کام کیے ان کا ابباجان ایک تو آپ آنکھوں پہ پٹی باندھی دیجئے تاکہ میرا چہرہ آپ کے سامنے نظر کے نہ رہے اور دوسرا یہ کہ مجھے کروٹ کے بارے لٹا دیجئے تاکہ میرا چہرہ دوسری طرف ہو اور آپ کے چھوڑی چلانے میں کوئی کمی نہ آئے اور تیسری بات اسمہیل علیہ السلام نے یہ کہی کہ ابباجان جب آپ مجھے زبا کر کے فارے ہو جائیں تو جب میرے خون آلود کبرے ہوں گے یہ جا کے میری امی کو ضرور دکھا دینا تاکہ امی کو بھی پتا چل جائے کہ میرا بیٹا اس امتحان میں کامیاب ہو گیا ہمارے بچوں کو کانٹا چوب جائے تو ہمیں آرام نہیں آتا محمد سرمت کو کانٹا چوب جائے تکلیف ہمیں ہوتی ہے یہ جائے کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے زبا کر رہا ہو یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کتنی بڑی بات ہے بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابنہان تھا اور اللہ قرآن ریز میں فرماتے ہیں یہ یقینا بہت بڑی آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لی اور ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَا هُو بِزِبْنَ عَزِيمِ سَلَامُنَا لَا عِبْرَحِيمِ اور ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانی پیش کی ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو ابراہیم تجھ تجھ شاباش ہو ابراہیم تجھ جیتا رہے تُو نے اللہ کے نام پہ اپنے بیٹے کو قربان کر کے دکھا دیا اور اللہ فرماتے ہیں وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور یہ قربانی ہمیں اتنی اچھی لگی کہ ہم نے بعد میں آنے والی امتوں میں اس کو جاری کر دیا چنانچہ دس جلحجہ کو ہم جو گھروں میں قربانیاں کرتے ہیں وہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے ہم ان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اس قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں اللہ کو یہ قربانی اتنی پسند کہ اللہ نے اس دن کی فجر کی قسم خائی وَالْفَجْرِ وَالَيَعْلِنَ عَشْرِ مجھے قسم ہے فجر کی یہ فجر کونسی تھی یہ دس جلحجہ کی فجر تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذیبہ کرنا تھا اور پھر دس راتوں کی بھی اللہ نے قسم خائی اصل میں اللہ تعالیٰ سے محبت کے یہ واقعات ایسے ہیں کہ جن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں اور ان کی محبت کے کیا تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن بیٹے سماتے ہیں وَإِبْرَحِيمَ الَّذِي وَفَّ اور ابراہیم تو میرا بڑا وفادار نکلا اس نے وہ کر دکھایا جو میں نے اسے کہا تھا اللہ اکبر قبیرہ چنانچہ یہ قربانی کی ابتداء اسمائیل علیہ السلام سے ہوئی اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ اپنے محبوبوں سے بھی پیاروں سے بھی یہ قربانیاں لیتے ہیں اور اس کی انتہا اللہ نے اپنے محبوب کے نواس امام مزہین لانوسیلی